ہائی دوستو پچھلی کئی ویڈیوز میں میں آپ کو فیوچر بائیکز، فیوچر کارز اور فیوچر گیجٹز کے مطلق بتا چکا ہوں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فیوچر ہوتلز کے بارے میں جو اتنے شاندار اور ٹیکنالوجی سے بھرے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ یقین ہی نہیں کر پائیں گے اور یہ ہوتل ہمیں ہر طرح کی ٹیکنالوجی سے رو برو بھی کرواتے ہیں تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک پر ہے سپیس سٹیشن ہوتل آج کی جدید سائنس نے دنیا میں ترقی کے ساتھ ساتھ آسمان میں بھی اپنا لوہا منوا لیا ہے اور اب سائنس دان خلا میں ایک ہوتل بنانے کی تیاری کر رہے ہیں جو سال 2022 تک تیار ہو جائے گا اس ہوتل کو اورین سپیس نامی ایک کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے اس ہوتل میں آپ سپیس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاروں کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں اس ہوتل میں ایک وقت میں چھے لوگ سوار ہو سکتے ہیں جن میں سے دو کرو میمبرز اور چار وزیٹرز ہوں گے اس ہوتل میں سفر کرنے کے لیے آپ کو بارہ دن ملیں گے اور ہر وزیٹر کو تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے خرچ کرنے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس ہوتل کا سفر کرنے کے لیے آپ کو دو مہینے کی ٹریننگ بھی لینا ہوگی نمبر دو پر ہے وائیہ لینڈ دوستو وائیہ لینڈ دنیا بھر میں آج تک کے سب سے شاندار پروجیکٹس میں سے ایک ہے اس پروجیکٹ کو سمندر کے اوپر بنایا جا رہا ہے ان میں ترہ ترہ کی بیلڈنگز ہوں گی جن میں ہوتل، گھر اور فارماؤس بھی شامل ہوں گے ان بیلڈنگز کا ایکسٹریئر ڈیزائن سولر پینل سے بنا ہوا ہے جو بجلی پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان بیلڈنگز کو سمال چٹی کا نام بھی دیا گیا ہے ان بیلڈنگز سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایک ڈرون بھی ہوگا جسے آپ کہیں بھی آنے جانے کے لیے استعمال کر سکیں گے یہ فلوٹنگ سٹی آنے والی دنیا کو بدل کر رکھ دے گی نمبر تین پر ہے مارف ہوتل دوستو یہ ہوتل بھی دنیا کے بہترین ہوتلز میں سے ایک ہے وائی لینڈ کی طرح یہ ہوتل بھی سمندر پر بنایا جا رہا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ہوتل سمندر کی لہروں کی حرکت کے ساتھ ہی اپنے شیپ بدلتا رہے گا اس پورے ہوتل کے اوپر بھی سولر پینلز کا استعمال کیا گیا ہے اس ہوتل کا ڈیزائن نہائی تھی خوبصورت اور قدرت کے نظاروں سے بھرا ہے اس ہوتل کو دنیا کے خوبصورت ترین ہوتلز میں بھی شمار کیا جاتا ہے نمبر چار پر ہے سونگ جیان ہوتل چائنا دوستو زمین کے اندر دکھنے والا اس ہوتل کو شنگائی میں بنایا گیا ہے اس بیلڈنگ کی خاص بات یہی ہے کہ اسے ایک چٹان کو کاٹ کر بنایا گیا ہے یہ بیلڈنگ انجینئرز کی کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے اس بیلڈنگ کے اندر وارٹر ڈنل اور وارٹر رومز بھی بنائی گئے ہیں اس ہوتل میں دوستو ستائیس کمرے بنائی گئے ہیں یہ ہوتل آج کے جدید دور کا مو بولتا ثبوت ہے نمبر پانچ پر ہے سوٹ وولارڈ دوستو یہ بیلڈنگ دنیا کی سب سے شاندار اور حیران کرنے والی بیلڈنگز میں سے ایک ہے کیونکہ یہ بیلڈنگ تین سو ساٹھ ڈگری پر گھوم سکتی ہے اس بیلڈنگ کو بنانے والے آرکیٹیکٹر سب سے ہٹ کر اور کچھ الگ ہی کرنا چاہتے تھے اس بیلڈنگ کو بنانے میں چھ سال لگ گئے اور دو ہزار بیس میں یہ بیلڈنگ مکمل ہو جائے گی روٹیٹ کرنے کی وجہ سے اس بیلڈنگ میں آپ کو ہر روز ایک الگ نظارہ دیکھنے کو ملے گا یہ بیلڈنگ تیرہ سو پیجتر فٹ اونچی ہوگی جبکہ اس میں اسی فلورز بنائی گئے ہیں اس بیلڈنگ کو بنانے میں تقریباً اسی ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں جو کہ اسے دنیا کی مہنگی ترین بیلڈنگز کی لسٹ میں بھی لے کر آتی ہے تو دوستو یہ ہوتل آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شئیر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ